جی بیٹا سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ فٹ ہیں خوش و خورم ہیں جی بیٹا لاسٹ ٹیم ہم نے ڈسکس کیا ہم نے سٹارٹ کیا ایٹومک موڈلز مشکل لگا آپ کو ایٹومک موڈلز کا اوویس تھی کیونکہ میں بہت ساری ایکسٹرا چیزیں بتا رہا تھا ایکسٹرا چیزیں کیوں بتا رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو کانسپٹ زیادہ کلیئر ہو پیٹا یاد تو کرنی پڑتی ہیں کیمسٹری میں چیزیں لیکن کم چیزیں یاد کرنی پڑیں اگر آپ کو کانسپچلی یہ چیزیں آتی ہوں گی تو آپ کو کم چیزیں یاد کرنی پڑیں گی تو ہم نے بات کی ایٹم کی ایٹم بہت چھوٹا سا پارٹیکل ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا ایون مائکروسکوپ میں نظر نہیں آتا تو پھر ہم نے ایٹم کے بارے میں ایٹومک سٹرکچر کے بارے میں بتانا ہے تو غلطیاں تو ہوں گی ہم نے بہت کیا ہوں گی ہم نے بھی ایٹم بینڈ بال کی تینا ہوتا ہے پھر ایٹم پلن پوڑنکھ موڈل آیا کہ الیکٹران پوزیٹ vmpre مہتر ہے ایٹم پوزیٹم مہتر ہے اس پر الیکٹران ایمبیڈیڈ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سولر سسٹر موڈل آیا کہ ایٹم جسfert سن اس کی نیوکلنس موڈل ہوتا ہے ایٹم اس کے رغم کر رہے ہیں پلینٹس کی تینا پھر اس کے بعد آیا کہ الیکٹرون ویو ہوتا ہے پھر اس کے بعد الیکٹرون اگر ویو ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن ہر جگہ پہ تو نہیں ہو سکتی اس کی پوزیشن میں انسلٹینٹی آگئی ہائیزنبرگ انسلٹینٹی پرنسپل آگیا پھر شڈنگر پرنسپل آگیا یہ بہت سارے موڈلز آئے یہ بہت سارے موڈلز کیا چاہ رہے تھے کہ الیکٹرون کو اس کی پوزیشن کو پروپرلی ڈسکرائب کرنا چاہ رہے تھے اگر الیکٹرون پارٹیکل ہوتا تو اس کی پوزیشن آپ ایسا ہی بتا سکتے تھے الیکٹرون ویو ہے تو پھر کونسپٹ آیا اوربٹ کا نہیں اوربٹل کا کونسپٹ آیا اوربٹ کا مطلب ہوتا ہے پرٹیکلر جگہ پہ الیکٹرون ریوالو کرتا رہے گا پرٹیکلر پات پہ چلتا رہے گا جسے ٹرین ریلز پہ چلتی ہے تو ایسا کونسپٹ نہیں ہے الیکٹرون different orbitals میں 3D space میں ہوتا ہے جہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے الیکٹرون یہاں پہ ہے بس وہاں پہ الیکٹرون کے فائند کرنے کی probability ہوتی ہے اور maximum ہوتی ہے اوربٹل ایک ایسی 3D space ہوتی ہے جس پہ الیکٹرون کے فائند کرنے کی maximum probability ہوتی ہے different orbitals کی different shapes ہوتی ہیں s orbitals p orbitals s orbital spherical ہوتا ہے p orbital double shape کا ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایسا atomic model چاہیئے تھا جو you know electron particle بھی electron wave بھی ہے electron particle ہے اس کا mass ہوتا ہے electron wave ہے electron diffract کرتے ہیں diffraction of electron نے proof کیا ہے electron wave ہے تو ہمیں ایک ایسا atomic model چاہیے تھا جو electron کی wave nature اور particle nature دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب کچھ explain کر پائے تو آگے quantum mechanical model quantum mechanical model میں اس کی جو explain کیا اس کی جو wave دی اس کو بولتے ہیں Schrodinger wave equation Schrodinger ایک scientist تھا اس سے wave equation دی اس wave equation کو solve کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں electron کا address مل سکتا ہے اس wave equation کو solve کریں تو ہمیں تین variables ملتے ہیں n, l, m تین variables ملتے ہیں ان کو بولا quantum numbers اور ایک اور چوتھا quantum number ہوتا ہے s یہ چار quantum number مل کے electron کا address بتاتے ہیں electron کا کیا بتاتے ہیں address بتاتے ہیں n کیا بتاتے ہیں n بتاتے ہیں size of orbital l کیا بتاتے ہیں shape of orbital m کیا بتاتے ہیں quantum number m کیا بتاتے ہیں orientation of orbital اور s کیا بتاتے ہیں spin of electron spin کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ چار جو variables ہیں یہ electron کا address بتاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ گھر کے کسی کمرے میں رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے جی میں اس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے اس floor میں رہتا ہوں اس گھر کے کمرے میں رہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے electron کا بھی address ہوتا ہے electron کو exactly نہیں بتا سکتے اس کے لئے کچھ variables چاہئے ہیں جو electron کا ایڈریس بتائیں تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کوانٹم نمبر کوانٹم کا مطلب ہوتا ہے پٹیکلر ویلیوز کوانٹم کا مطلب ہوتا ہے پٹیکلر ویلیوز تو سب سے پہلے بیٹا آیا شوڈنگر یہ میں نے کہا آپ کو لازٹ میں بتایا تھا شوڈنگر نے ازیوم کیا کہ الیکٹرون کا ڈیفینیٹ پاتھ نہیں ہوتا بلکہ ڈسٹریبیوٹیٹ تھوہ سپیس لائکا ویو الیکٹرون ڈسٹریبیوٹیٹ ہے سپیس جس لائکا ویو بلکل ایسی پنکھے کون کریں سلو چلے تو اس کے الگ الگ پر تینوں پر الگ الگ نظر آتے ہیں پنکھا تیز ہو جاتا آپ کو کلاوڈ نظر آتا ہے نا الیکٹرون تی تیز سے گھوم رہا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہونے کی اس کی پرابیلیٹی ہے وہ ویو کی طرح بیہیف کر رہا ہے شوڈنگر نے اس کی ویو ایکویزن دی اس ویو ایکویزن کو سالو کریں تو کچھ ویریبلز آئے ان کا نام دے دیا پرنسپل کونٹم نمبر ازیمیو تھل کار یا اینگولر مومنٹم کونٹم نمبر میگنیٹی کونٹم نمبر کونٹم نمبر شوڈنگر نے تو پہلے تین بتائے تھے یہ بات جنیا تھا اچھا یہ تین کونٹم نمبر الیکٹرون کا ایڈرس بتاتے ہیں تو پرنسپل ازیمیو تھل مینٹیک سپن ہیں سب سے پہلے کونسا آیا سب سے پہلے کونٹم نمبر کئی کا value زب سکتے ہیں 1 2 3 4 quantum کا مطلب ہے particular values k shell ہے تو n کی value 1 ہے small n سے represent کرتے ہیں l shell ہے تو اس کی value 2 ہے m shell ہے تو اس کی value 3 ہے and so on اس کی integral values ہوتی ہیں اور values possible نہیں ہیں principal quantum number میں کیا بتاتا ہے یہ basically میں size size and energy of orbital کے بارے میں بتاتا ہے size کے بارے میں جتنا n بڑا ہوگا اور orbital کا size بڑا ہے اور جتنا n کی value بڑی ہوگی اس کی energy بھی زیادہ ہے n زیادہ ہوگا تو size بھی بڑا ہوگا n زیادہ ہوگا تو energy بھی زیادہ ہوگی n زیادہ ہوگا تو size size بھی بڑا ہوگا اور energy بھی زیادہ ہوگی energy بھی زیادہ ہوگی size بھی بڑا ہوگا energy بھی زیادہ ہوگی اچھا بیٹا یہ ہمیں کیا بتاتا ہے n اور کیا بتاتا ہے n ہمیں بتاتا ہے number of orbitals کسی بھی orbit میں orbitals کتنے ہیں وہ کس کے equal ہوتے ہیں n square کے اس کا square کر دیں اگر k ہے نا تو n کی value ہے 1 l ہے تو n کی value 2 ہے تو l shell میں کتنے کتنے orbitals ہوں گے 2 square 4 ہوگے n میں n کے لئے 3 ہے تو 3 square 9 orbitals ہوں گے m shell میں اچھا پھر ایک شاہ ایک orbital میں دو electrons ہوتے ہیں دو electrons ہوتے ہیں difference points ہم بات کریں گے تو maximum number of electrons in an nth shell کسی بھی shell میں electrons کتنے ہوتے ہیں 2 n square تو n کی value بتاؤ تو ہم orbitals بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے اور ہم کیا بتا دیں گے ایک shell میں یہ بھی بتا دیں گے کتنے electrons ہیں یہ بھی بتا دیں گے n کی value اچھا پھر energy کیا ہوتے ہیں k shell کی energy کام ہے پھر l کی پھر m کی پھر یہاں پہ n کی value 1 ہوتی ہے n کی value 2 ہوتی ہے n کی value 3 ہوتی ہے n کی value 4 ہوتی ہے n کی different values ہوتی ہیں get it یہ ہوتا ہے principal quantum number یہ میں کیا بتاتا ہے سب سے important ہمیں size بتاتا ہے size بتاتا ہے principal quantum number next quantum number next ہے آپ نے لکھ لیا تھا کیا نہیں لکھا تھا چلے لکھ لیں اگر نہیں لکھا تھا please copy کریں exam میں نہیں پوچھے گئی آپ سے لیکن یہ چیزیں use ہوں گے ان کا concept use ہوگا آگے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گے تو آپ کو یاد کم کرنے پڑیں گے اس کا concept آگیا آئے گا principal quantum number اس کی integral values کیا ہوتی ہیں 1,2,3,4 یہ کیا بتاتا ہے size of energy کے بارے میں copy it pause کر کے copy کر لینا next next ہوتے as a mutual quantum number اور angular momentum quantum number angular momentum کیا ہوتا ہے momentum ہوتا ہے quantity of motion جو بھی چیز move کر رہی اس کا momentum ہوتا ہے جو بھی چیز گھوم رہی اس کا angular momentum ہوتا ہے تو electron گھوم رہا ہے direction change ہو رہی ہے اس کا angular momentum ہے اور اس کے angular momentum کی بھی particular values ہیں اس کو represent کرتے ہیں small l سے اس کو represent کرتے ہیں small l سے یہ ہمیں sub shell کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے it describes the shape of electron cloud shape کے بارے میں بتاتا ہے shape کے بارے میں بتاتا ہے angular momentum quantum number یا azimuthal quantum number ہمیں کیا بتاتا ہے shape کے بارے میں بتاتا ہے اس کی value 0 سے n-1 تک ہو سکتی ہے کیا مطلب اگر n کی value 1 ہے تو l کی value کیا ہوگی اس سے ایک کم n-1 بس 0 ہی ہو سکتی ہے اور جب یہ 0 ہوگا تو یہ کون سا orbital ہوگا ہم بولتے ہیں اس کو s orbital s subshell اسے کیا بولتے ہیں s subshell اچھا پھر اگر n کی value 2 ہوگی n کی value 2 ہوگی تو l کی value کتنی ہو سکتی ہے 0 سے چلے گی اور کیا ہو سکتی ہے integral value ہو سکتی ہے points میں نہیں ہو سکتی اور 1 ہو سکتی ہے 0 ہو سکتی ہے اور 1 ہو سکتی ہے n کی value 0 ہو سکتی ہے اور 1 ہو سکتی ہے ایک منٹ اس کو ایسے لکھتا ہوں اس کی value 0 0 ہوگی تو کونسا subshell ہے s 1 ہوگی تو کونسا subshell ہے p اسی طریقے سے n کی value ہوگی 3 ہوگی تو l کی value کیا ہو سکتی ہے 0 بھی ہو سکتی ہے 1 بھی ہو سکتی ہے 2 بھی ہو سکتی ہے 1 ہوگا تو s sub shell ہے p sub shell ہے d sub shell ہے یہ sub shells ہوتے ہیں s کو ہم بولتے ہیں sharp p principal d diffused f shell fundamental یہ sub shells کے نام ہیں آپ کو اتنی detail نہیں چاہیے آپ کو یہ بتوانا چاہیے s p d s اور p a s کے سلیبس میں d b a2 میں آئے گا f تو آئے گا ہی نہیں تو بیٹا یہ چیزیں جو آپ پڑھتے ہو نا electronic configuration میں 1s2 2p6 جو بھی ایسی چیزیں پڑھتے ہیں یہ یہی سے آئی ہیں یہ چیزیں آتی ہوں گے آپ پہلے use تو کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں چاہیے کیسے آئی ہیں بس اپنے رٹے مارے ہوئے تھے یہ یہاں سے آئی ہیں angular momentum quantum number یہ ہوتا ہے azimuthal quantum number یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس کی shape کے بارے میں بتاتا ہے دیکھو اگر s ہے نا s کی shape ہوتی ہے spherical اگر s ہے تو اس کی shape spherical ہے p ہے تو اس کی shape double shape ہوتی ہے d کی double double ہوتی ہے ایک double یہ ایک double یہ double double shape ہوتی ہے تو یہ ہمیں shape کے بارے میں بتاتا ہے اور کیا بتاتا ہے number of orbitals بتاتا ہے number of orbitals کسی بھی میں کتنے orbitals ہوں گے یہ بھی بتاتا ہے دیکھو zero میں کتنے orbitals ہوں گے zero s sub shell ہے نا zero کو بولتے ہیں s تو اگر l کے ولی zero ڈال دوگے تو one ہو جائے گا تو s میں صرف ایک sub shell ہے s میں صرف ایک orbital ہے اچھا جب اس پہ اس پہ کتنے orbital ہیں s s میں تو ایک ہی orbital ہے نا l کے ولی zero ڈال ہوگے یہاں پہ l کے ولی zero ڈال دو تو two into zero zero one تو s sub shell میں ایک ہی orbital ہے p p میں کتنے ہوں گے p میں اس کی value one ڈال دوگے two into one plus one تو کتنے ہو جائے گی three p کے اندر کتنے orbitals آ دیں گے p کے اندر three orbitals آ دیں گے اچھا d d میں l کے ولی two ہوتی ہے نا اگر میں یہاں پہ two l plus one two l plus one یہاں پہ d کے ولی two ڈال دوں گا two into two plus one تو five orbitals آ جائیں گے d کے اندر five orbitals ہوتی ہیں ایک orbital میں دو electron ہوتی ہیں opposite spin ہم بات کریں گے اچھا بیٹا number of orbitals بتاتا ہے یہ یہ میں نے table جو میں لکھا باتا ہویا یہاں پہ ہے دیکھو principal quantum number یہ angular momentum quantum number یہ sub shell اور یہ shape یہ چیزیں بتا دیکھو n کی value اگر one ہے تو l کی value کتنی ہوگی n minus one zero ہوگی اور زیرو کون سا sub shell ہوتی ہے جب l zero ہوتھا ہے تو اس کو بولتے s sub shell sharp s sub shell اس کو spherical shape ہوتی ہے اگر n کی value 2 ہے n کی value 2 ہے تو l کی value کتنی ہوتی ہے 0 اور 1 l کی�리 کتنی possible ہے n سے 1 کم بھی ہوتی ہے 0 سے start ہوتی ہے n سے 1 کم ہوتی ہے 0 اور 1 تو پھر جب 0 ہے تو ziro اگر l کی value 0 تو اس کو بولتے ہیں s orbital اور اس کو بہتے ہیں پی سب شیل سب شیل پی سب شیل اس کی شیف سفریکل ہوتی ہے پی کی شیف دمبر ہوتی ہے یہ آپ کوپی کریں گے پریز اگر ن کی ویلیو 3 ہے تو ل کی ویلیو کیا ہوتی ہے ل کی ویلیو ہوتی ہے from 0 to n-1 from 0 to n-1 n 2 ہے نا تو 2-1 1 ہوگا جب ن کی ویلیو 3 ہوگی تو کیا ہوگا 0 1 2 ل کی ویلیو 0 1 2 ہوگا 0 کا مطبع ہوتا ہے کونسا سب شیل ہے s اگر l کی ویلیو 1 ہے تو کونسا سب شیل ہے p s کی ویلیو 2 ہے تو کونسا سب شیل ہے d اسی طریقے سے اگر n4 ہے تو 1 2 3 4 l کی ویلیو 1 2 3 4 ہے 0 ہے تو s 1 ہے تو p 2 ہے تو d 3 ہے تو f ایک سب شیل میں کتنے اوربیٹلز ہوتی ہیں 2l پلس 1 l کی ویلیو یہاں پہ ڈال دیں l کی ویلیو ڈال دیں تو number of orbitals آ جائیں گے جیسے میں نے دیکھتے ہیں d میں کتنے اوربیٹلز ہیں تو d میں کیا ویلیو ہوتی ہے 2 l کی ویلیو 2 ہوتی ہے تو یہاں پہ 2 ڈال دیں 2 into 2 plus 1 5 orbitals ہوتی ہیں d سب شیل میں 5 orbitals ہوتی ہیں شیل میں سب شیل سب شیل میں اوربیٹلز شیل میں سب شیل سب شیل میں اوربیٹلز یہ سفیریکل یہ s سب شیل ہے یہ p ہے یہ d ہے اس کی شیپ کیا ہوتی ہے سفیریکل اس کی شیپ ہوتی ہے دمبل اس کی شیپ ہوتی ہے ڈبل ڈمبل سفیریکل ڈمبل ڈبل ڈمبل کوانٹم نمبر کوانٹم نمبر ای لیول میں نہیں پوچھے کہ آپ سے کوانٹم نمبر لیکن ان کا تو ذکر کر رہا ہے نا اس میڈی ایف کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا تو اس کے لیے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو سنو رہے میری بات اگزیمینر نہیں پوچھے گا اگزیمینر سر پی تک رہے گا رٹہ بھی چل جائے گا لیکن کونسپٹ آنا چاہیے میرا بیٹا یہ آپ کو انٹری ڈیس کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے انٹری ڈیس پہ زیادہ ڈیٹیل آتی ہے نیکسٹ آگے چلیں کوپی کر لیا چیز کر لیں یہ پی ہے اور یہ دی ہے سب شل、 پی سب شل、 ڈی سب شل جیٹا پٹیز کاپی کر لیں n پرنسپول کانٹم نمبر l کیا ہوتا ہے بہتا ایسیمیوثل اور انگلر مومنتم کانٹم نمبر یہ کہاں سے آیا ہے شگنگر وے اکوئیجن شگنگر دے گا ایلیکٹرون وے بھیکوئیجن وے envie ہمیں کیا بتاتی ہے تین ویرییبلس بتاتی ہے جو الیکٹرون کا عدرس بتاتے ہیں جو عربیٹل کا کیا بتاتے ہیں سائز شیپ اورینٹیسن سائز کیا بتاتا ہے پریس فل کانٹم نمبر شیپ کیا بتاتا ہے شیپ کیا ہوگی شیپ بتاتا ہے اینگلر مینٹم کانٹم نمبر اور اورینٹیشن کون بتائے گا مینٹی کانٹم نمبر نیکس میٹا نیکس اچھا اب سب شیلز کی جو انرڈیز ہوتی ہے سب سے کم انرڈی س کی اس سے ا enthusiastic p ki اس سے ازIII اگر کی اس سے از اجرہ ال notor � Singh کی تو سب سے کم انرڈی کس کی ہوتی ہیں انرڈیز پتا ہونی چاہیے کیکے ہم نے الیکٹرونک کانفریگیشن میں لوسٹ انرڈی تو ہائیسٹ انرجی جانا ہوتے ہیں پہلے ہم نے سب شل کو فیل کرنا ہوتا ہے پہلے اس کو پھر پی کو پھر ڈی کو پھر ایف کو اور بھی چیزیں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈن لکھ لیا اینرڈیز آف کانڈوم اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ بسکلی میں بتاتا ہے شیپ شیپ کے بارے میں بتاتا ہے سفیریکل شیپ ہے سب شل کی شیپ کے بارے میں بتاتا ہے L کی ویلی 0 ہے تو سب شل S ہے اس کی شیپ شفیریکل ہے L کی ویلی 1 ہے تو سب شل P ہے اس کی شیپ ڈمبل ہے کتنے اوربیٹلز ہوتے ہیں 2L پلس 1 L کی ویلی ڈالیں گے تو آپ کو اوربیٹلز آ دیں گے P شل 1 ہے نا یہاں پہ 1 ڈال دو L کی ویلی 1 ڈال دو P شل میں P سب شل میں 1 ڈال ہوگے تو 3 اوربیٹلز آ دیں گے سوری 3 آ دیں گے ایک P X ایک P Y ایک P Z P سب شل میں 3 اوربیٹلز ہیں S میں ایک ہی ہے نیکس بیٹا مگنیٹی کونٹم نمبر یہ دفائنے دو اورینتیشن آف سب شل ایکس اکس کے لاؤنگ ہے کہ وی اکس کے لاؤنگ ہے کہ نائنٹی کا انگل ہے کہ کوئر انگل ہے یہ سب بتائے گا اورینتیشن یہ دفائنے دو اورینتیشن آف سب شل اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے مائنس L to پلس L اس کی ویلیو ہوتی ہے مائنس L to پلس L it also tells the number of orbitals جتنی اس کی ویلیوز ہوتی 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 ہے اوربیٹلز ہوتی ہیں دیکھو ایسے سوچیں پرنسپل کونٹم نمبر 1 ہے نا تو L کی ویلیو کیا ہوگی اس سے ایک کم 0 سب شل کونسا ہوگا S اب M کی ویلیو کیا ہوتی ہے M کی ویلیو ہوتی ہے مائنس L سے پلس L تک مائنس L سے پلس L تک including 0 اور یہ کونٹائز ویلیوز کیا ہے کیونکہ particular ویلیوز ہوتی ہیں integral ویلیوز ہوتی ہیں پوائنٹس پر نہیں ہوتی یہ پوائنٹس پر نہیں ہوتی اوکی یہ 0 ہے اب M کی ایک ہی ویلیو ہے تو ایک اوربیٹل ہے جتنی number of values of M ہوتی ہوتی ہے اوربیٹل یہاں پہ M ایک ویلیو ہے 1 value تو 1 orbital یہاں پہ دیکھو N N کی ویلیو 2 ہے تو L کی ویلیو کیا ہوگی 0 سے 1 تک ہوگی یہ کم ہوتی ہے نا 0 سے 1 تک 0 ہے تو S orbital ہے P ہے تو 1 orbital ہے اچھا اب اگر یہ 0 ہے تو M کی ویلیو کیا ہوتی ہے مائنس L سے پلس L تک تو 0 تو 0 ہی رہے گی اب یہ یہ 1 ہے تو یہ P ہے P P P ہے اچھا اب اس کی M کی ویلیو کیا ہوگی مائنس 1 سے 0 سے پلس 1 تک دیکھو مائنس L سے پلس L تک اس کو مائنس لگا تو مائنس 1 0 1 مائنس 1 0 1 3 values ہوں گی یہ کتنی values ہیں 1 2 3 values ہیں تو 3 orbitals ہیں 3 orbitals جتنی values اتنے orbital 3 values 3 orbitals 1 value 1 orbital N کی ویلیو 3 ہے تو L کی ویلیو کتنی ہوگی L کیا چیز ہے what is L L is angular momentum quantum number azimuthal quantum number L کی ویلیو 0 سے لے کے اس سے کم تک ہوتی ہے 0 1 2 3 L کی 3 values ہیں اب جب 0 ہوتی ہے تو یہ S بولتی ہیں L 1 ہوتا ہے تو اس کو P بولتی ہیں یہ 2 ہوتا ہے تو اس کو D بولتی ہیں یہ spherical یہ کیا ہوتا ہے اس کی shift spherical ہوتی اس کی double دمبل ہوتی اس کی double دمبل ہوتی ہے اچھا بیٹا اب L کی value جتی ہیں وہ مائنس L سے پلس L including 0 وہ M کی values ہوتی ہیں 0 ہے تو یہ 0 رہے گی یہ 1 ہے نا تو مائنس 1 0 1 یہ کس کی values ہوں گی یہ M کی values ہوں گی اب یہ 2 ہے نا مائنس 2 مائنس 1 0 1 2 یہ کتنی نمبر یہ 3 values ہیں تو 3 orbitals ہیں یہ نمبر ویلیو 5 ہیں تو 5 orbitals ہیں اس سے ترے کے اس سے 4 1 2 3 4 N کی value 4 ہے تو L کی value کیوں گی 0 سے لے کے ایک کم تک 3 تک 0 ہو تو S orbital ہے P ہو تو 1 orbital ہے 2 ہو تو D orbital ہے 3 ہو تو F orbital ہے اب اگر یہ 0 ہے تو یہ 0 ہی ہوگی یہ minus 1 0 1 ہوگی minus 1 0 یہ 2 ہے تو minus 2 minus 1 0 1 plus 1 یہ 3 ہے تو کیا ہوگی minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 کتنی values ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 7 values ہیں 7 orbitals ہیں جتنی N کی number of values ہوتی ہیں اتنے orbitals ہوتی ہیں جتنی N کی values ہوتی ہیں اتنے orbitals ہوتی ہیں تو یہاں پہ n کی value 0 ہی ہے 0 مطلب 1 value ہے نا تو 1 orbital ہے s میں 1 کی value ہوتی ہے 1 orbital ہوتا ہے p میں n کی 3 values ہوتی ہیں n کی 3 orientations ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے x axis کے long y axis کے long z axis کے long 3 orientations ہوتی ہیں تو 3 orbitals ہیں d میں 5 values ہوتی ہیں تو 5 orbitals ہیں and so on magnetic quantum number یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں orientation بسیقلی کیا بتاتے ہیں orientation بتاتے ہیں sub cell s has 1 orbital p has 3 d generate orbital d generate orbital وہ ہوتے جن کے energies same ہوتی ہیں d has 5 degenerate orbitals f has 7 degenerate orbital d کی بات ای ٹو میں کریں گے f کی بات کریں گے نہیں کبھی بھی اچھا orbital کو ہم graphically ڈبا بنا کے دکھاتے ہیں orbital ڈبا اور اس میں electron دکھانے کے لیے ایروز ڈالتے ہوتے ہیں یہ ایروز کیا ریپریزنٹ کرتے ہیں spin کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم بات کریں گے quantum numbers magnetic quantum number یہ کیا بتاتے ہیں orientation of sub shells اس کی value کیا ہوتی ہے minus l سے لے کے plus l تک ہوتی ہے جتنی number of values ہوتی ہیں اتنے orbitals ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں orientation orientation of sub shell orientation of sub shell ان کو ان کو ریپریزنٹ باکس ہے ایک ہے تو ایک ڈبا بنا دیں گے ایک ہے تو تین سب سے تین orbital تین ڈببے ان کو ڈببوں سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈببوں میں ایروز بناتے ہیں upward arrow downward arrow upward arrow clockwise spin ہے تو downward arrow anti-clockwise ہوگا تو spin spin different ہوتی ہے electron کی بات کرتے ہیں اس کے بعد next next quantum number کیا آگیا spin quantum number اگر میں تیز چال ہوں تو pause کر کے کر لیجئے گا spin quantum number کیا ہوتا ہے ایک تو electron گھوم رہے ہیں ایک electron اپنے axis کیا بھوٹ spin بھی کر رہے ہوتے ہیں spin بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا بولتے ہیں spin quantum number spin quantum number یا تو clockwise spin کر رہے ہوں گے یا anti-clockwise spin کر رہے ہوں گے اس کی کوئی physical analogی نہیں ہے کیسے spin کر رہے ہیں بس آپ کو بتا نہیں کہ ٹھیکٹران spin کر رہے ہیں تو اس کو ہم represent کرنے کے لئے میں نے لکھ دیا half swayП لس 1 اور منس 1 plus 1 تو ایک دارکھیں spin کر رہے ہیں منس 1 یہ ایرو ایک spin کو represent کر رہے ہیں تو یہ ایرو اوپوزٹ spin کر رہے گا جب الیکٹران اوپوزٹ دارکھیں میں spin کریں گے تو ان کے مغند کریں گے ایک دوسرے کو attract کریں گے میں بات کروں گا اس کی it represent two quantum mechanical states two quantum mechanical states جو electron اس کی کوئی classical analogی نہیں ہوتی spin quantum number ایک electron کی spin quantum number ہے یا تو اس کی plus half value ہوگی یا minus half value ہوگی plus half اگر clockwise کے لیے تو minus half anti-clockwise کے لیے ہوگی spin of electron میں بھی clockwise اور anti-clockwise it gives the spin angular momentum of an electron spin بھی کر رہا ہے na electron اس کی وجہ سے بھی اس کی energy میں چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کی وہ چینج ہو جاتی ہی شیپ تھوڑی سی بیٹا جو بھی چارٹ پارٹیکل spin کر رہا ہوتا ہے spin کرے گا چارٹ پارٹیکل اس کا الیکٹرک فیل چینج ہوگا جس الیکٹرک جس ریجن میں الیکٹرک فیل چینج ہوتا ہے وہاں پہ مگنیٹک فیل کریٹ ہو جاتے جہاں پہ مگنیٹک فیل کریٹ ہو جاتے ہیں ایک سپننگ سپننگ الیکٹرون ایک میکنیٹ ہے سپننگ ایک پروٹون میکنیٹ ہے آپ کو یاد ہے ہم نے او لیولز میں پڑھا تھا فیزکس آگے فیزکس ایک وائر کوئل بنا دیا اس پہ کرنٹ پاس کیا جب کوئل میں کرنٹ پاس کرتے ہیں تو یہ میکنیٹ بنتا ہے نا رائٹھ ہند گریپ رول جس طرف کرنٹ جا رہا ہے اپنی فنگرز یوں کرل کریں تو یہ کہتے تھے اس کا مگنیٹک فیل ایسے ہوگا کہ یہ نورٹ بنے گا یہ سوٹ بنے گا پتہ پڑھائے نا آپ کو تو اس کے اندر کیا گھوم رہے تھے الیکٹرون الیکٹرون یوں گھوم رہے تھے کرنٹ فلو آف الیکٹرون ہوتا ہے اور اس سے کرنٹ ہیتا جا رہے تو الیکٹرون اس کے آپوزٹ جا رہے تھے تو جب الیکٹرون گھوم رہے ہوتے ہیں الیکٹرون کے گھومنے سے کرنٹ کے چلنے سے کیا ہوتا ہے ایک مگنیٹک ایفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے کرنٹ کا مگنیٹک ایفیکٹ ہوتا ہے اب الیکٹرون ایک چارج پارٹیکل ہے تیلے میں پہلے بات کرتا ہوں پوزٹیف چارج پارٹیکل یہ پوزٹیف چارج پارٹیکل ہے اور یوں گھوم رہے یوں یوں گھوم رہے ہیں اس ایکسس کے ابوٹ یوں گھوم رہے ہیں ایسے اس ایکسس کے ابوٹ یوں ٹین کر رہے ہیں پہ یہ پوزٹیف چارج ہے نا جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس طرح ہی مطلب اس در کو جا رہا ہے یوں جا رہا ہے تو آپ اس طرح اپنی فنگرز کل کرو جیسے کرنٹ جا رہا تھا کرنٹ بھی تو پوزیٹیف چارجز کی مومنٹ ہوتی ہے اپوزیٹ ٹو دہ فلو آف الیکٹرون ہوتی ہے جس ڈائریکشن میں یہ پروٹون گھوم رہا ہے اپنی فنگرز کل کر لیں آپ اس طرح جس طرح آپ کتھم آئے گا وہ نورتھ پول ہوگا اس کے گھومنے سے ایسا مگنیٹرگ ایفیکٹ پیدا ہوگا jesrange بن جائے گا نیچے ساؤت بن جائے گا اب اگر الیکٹرون ہے الیکٹرون یوں گھوم رہا ہے اس ایکسز کی آباؤٹ یوں گھوم رہا ہے تو اگر الیکٹرون یوں گھوم رہا ہے تو پوسٹیو ہوتا تو اس کے اپوزیٹ گھوم تھا ہم فنگرز ہوں کل کریں گے الیکٹرون جوں گھومےگا یہ سائٹ بن جائے گے نورتھ یہ سائٹ بن جائے گے ساؤتھ اور اگر electron opposite گھومے گا electron اس طرف کو گھومے گا تو یہ سائٹ بن جائے گی north یہ بن جائے گی south تو اگر electron یوں گھوم رہے یوں گھوم رہے تو یہ electron اس طرح گھوم رہے سوری دوبارہ بتاتا ہوں دیکھو یہ electron ہے یہ ایسے گھوم رہے clockwise electron clockwise گھوم رہے تو current تو anti-clockwise ہے جس سائٹ پہ electron جا رہا ہوتا ہے current اس کے opposite لیتی ہے direction of current is opposite to the flow of electrons electron یوں گھوم رہے تو finger کو یوں گھر لی کرنا ہے یوں گھر کرنا ہے اپنی right hand کی fingers کو یوں گھر کرنا ہے آپ کو بتا ہے solid eye میں جس direction میں current جا رہا ہوتا ہے current جا رہا ہوتا ہے آپ اسی رائے کھن میں fingers curl کرتے ہیں تو آپ کا انگوٹھا کیا بتاتا ہے north pole یہ south pole current کے گھومنے سے magnetic effect پیدا ہوتا ہے electron کی spinning سے بھی magnetic effect پیدا ہوتا ہے اب electron یوں گھوم رہے تو اپنی fingers کو یوں گھر نہیں کرنا opposite curl کرنا ہے opposite curl کریں گے تو یہ side بن جائے گی north یہ بن جائے گی south اس electron کے گھومنے سے یہ north pole بن گیا یہ south pole بن گیا اب اگر electron opposite گھومے گا اب electron یوں گھوم رہے یہ ادھر کو جا رہے تو یہ fingers opposite curl کرنی ہیں opposite curl کروں گا تو یہ بن جائے گی north یہ بن جائے گی south تو جو electron opposite spin کر رہے ہوتے ہیں ان کا magnetic field opposite ہوتا ہے یہ north is south کو attract کرتا ہے یہ south is south کو attract کرتا ہے تو ایک orbital میں دو electron اس لیے رہ سکتے ہیں کہ ان کا opposite spin ہوتا ہے ان کا opposite spin ہوتا ہے وہ attract کرتے ہیں opposite spinning کی وجہ سے electron کے spinning کی وجہ سے وہ magnet بن جاتے ہیں اور magnet کی attraction ہوتی ہے electron like charges تو repel کریں گے تو ایک orbital میں دو electron کیسے آ سکتے ہیں تو ان کا spin opposite ہوتا ہے spin opposite ہونے کی وجہ سے وہ ایک دسرے کو attract کرتے ہیں تو ان کی repulsion اور magnetic attraction balance ہو جاتی ہے اس لیے وہ ایک orbital میں دو electron رہ سکتے ہیں ایک orbital میں دو electron رہیں گے opposite spin والے ایک کا clockwise spin ہوگا تو ایک کا anti-clockwise spin ہوگا is it clear to you electron یوں بھی گھوم رہے ہیں electron spin بھی کر رہے ہیں spin کی وجہ سے وہ magnet کی طرح behave کرتے ہیں clockwise spin ہوگا ایک کا anti-clockwise spin ہوگا ایک orbital میں دو electron رہ سکتے ہیں ایک کا clockwise ایک کا anti-clockwise spinning opposite ہونے سے ان کا magnetic effect opposite ہو جاتے ہیں تو پھر unlike poles attract کرتے ہیں charges repel کر رہے ہیں electric force rebellion ہے magnetic force attraction ہے ایک particular position پہ دونوں balance ہو جائیں گی تو وہ اس جگہ پہ رہ سکتے ہیں ادھر وائز دو electronic اٹھے نہیں رہ سکتے ہیں اکی تو چار quantum number ہوتے ہیں اب یہ میں شیپ بتا دوں یہ principal quantum number کیا بتاتے ہیں size as the mutual کیا بتاتے ہیں shape magnetic quantum number کیا بتاتے ہیں orientation spin quantum number یہ بتاتے ہیں clockwise ایک anti-clockwise ہے یہ S پیٹا یہ کونسا shape ہے spherical shape ہے یہ دمبل shape ہے یہ دمبل shape ہے یہ دمبل shape ہے یہ S ہے یہ P ہے اور یہ D ڈی ڈی ڈبل 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 یہ D sub shells ہیں is it clear to you تو ہم نے پڑا cells sub shells اور quantum numbers اب تھوڑا سا relate کرنا easy ہو گیا ہوگا atomic models پڑے atomic model evolve کرتے گئے بعد بے پتا چلا کہ electron بھی particle ہے ہی نہیں electron کا دوری نیچر ہے dual behavior ہے particle بھی ہے wave بھی ہے ہمیں ایک ایسا model چاہیے تھا جس پہ دونوں چیزوں کے دونوں properties کو وہ consider کریں تو آگیا quantum mechanical model یہ quantum کیا بلا ہوتی ہے quantum ہوتا ہے particular values quantum کیا ہوتا ہے particular values ہوتی ہے تو شڈنگر ایک scientist تھا اس نے electron جو probability waves کی wave equation بنائی اس کو solve کریں تو ہمیں تین variables ملتے ہیں کون کون سے n l m n l m یہ تین variables along with s ہمیں کیا بتاتے ہیں electron کا address بتاتے ہیں n orbital ہوتا ہے n جو quantum number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے principal quantum number وہ ہمیں بتاتے ہیں size of shell ٹھیک ہے size کے بارے میں بتاتے ہیں پھر جو ہوتا ہے azimuthal quantum number یا angular momentum quantum number وہ ہمیں بتاتے ہیں shape کون سی shape ہے اگر l کی value 0 ہے تو اس کو بولتے ہیں s s کا مطلب ہے spherical shape اگر l کی value 1 ہے تو اس کا مطلب ہے p p کا مطلب ہے the dumbbell shape اگر l کی value 2 ہے تو 2 کا مطلب ہوتا ہے d d sub shell d sub shell double dumbbell تو یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں shape کے بارے بتاتے ہیں تیسرا quantum number جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے magnetic quantum number magnetic values بھی fix ہوتی ہیں جب electron گھوم رہا ہے تو اس کا magnetic effect بھی ہے magnetic کی بھی particular values ہیں اور magnetic quantum number کی کتنی values ہوتی ہیں minus l سے including 0 سے plus l اگر l کی value 2 ہے تو m کی value کیا ہوگی minus 2 minus 1 0 1 2 minus l سے plus l تک including 0 ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ values ہوتی ہیں اور جتنی n کی values ہوتی ہیں اُتھے orbitals ہوتی ہیں جن کی n کی values ہوتی ہیں اُتھے orbitals ہوتی ہیں s میں s میں n کی value 1 ہے خلی 0 تو orbital بھی 1 ہے p میں p میں n کی value 3 ہے کیونکہ p میں n کیا ہوتا ہے p میں p orbital میں p میں l کی value 1 ہوتی ہے تو p ہوتا ہے تو p orbital ہوتا ہے اور اب اس میں n کی value کیا ہوگی M ہوتا ہے minus L سے 0 سے plus L تک minus L کیا ہے minus 1 سے 0 سے plus 1 تک 3 values ہیں تو 3 orbitals ہیں P میں 3 orbitals ہیں جب L کی value 2 ہوتی ہے تو یہ D orbital ہوتا ہے D sub shell ہوتا ہے D sub shell میں M کی value کتنی ہوں گی یہ minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 5 values ہیں تو 5 orbitals ہیں D میں 5 orbitals ہیں ایک orbital میں 2 electrons ہوتے ہیں ایک کا clockwise spin ہوتا ہے ایک کا anti-clockwise spin ہوتا ہے spin opposite ہوتا ہے تو ہی وہ ایک orbit میں ایک جگہ پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں مشکل چیزیں نہیں بار بار پڑھو گے نا ایک دوہ lecture کو دوبارہ سن لے نا پھر آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا تو ہمیں electron کا address چاہیے تھا electron کا address چاہیے تھا electron کی particular position بتائی نہیں سکتے electronic probability wave ہے بس electron کے find کرنے کی probability ہوتی ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ جو quantum number ہوتے ہیں یہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں quantum number آپ کے syllabus پہ نہیں ہے لیکن P orbital ہے D orbital ہے S orbital ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو آپ کے syllabus پہ ہے اب آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے تو آپ رٹی مار ہوگے نا تو اس لیے میں آپ کو تھوڑی basic بتائی اب آپ کو سمجھ آنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی خیال رکھے گا بہت سا اگلے لیکچر میں آگے چلیں گے Thank you students